بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوورسیز پاکستانیوں پہ جو بارہ ہزار پانسو کا ٹیکس لگایا گیا ہے تو کیا یہ ٹیکس آپ کو پاکستان اسلام آباد ائرپورٹ پہ دینا پڑے گا لاہور ائرپورٹ پہ کراچی ائرپورٹ پہ پہ شاور ائرپورٹ پہ دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دے چلے کہ یہ جو پاکستانیوں پر جو فلائٹس کے حوالے سے ٹیکس لگایا گیا ہے میری ایک دوست سے بات ہوئی اس نے ٹکٹ کرائی تھی جب اسلام آباد سے دبائی جانے کے لیے تو اس کی ٹکٹ کی جو کل پرائز تھی کل قیمت تھی تقریباً 35 ہزار اس کی قیمت تھی لیکن اس کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا تھا وہ تقریباً 40 ہزار روپیا ٹیکس لگا دیا گیا تو اوورال اس کے ٹکٹ کی پرائز تقریباً 80 سے 90 ہزار روپیا بن گئی تھی آپ اندازہ کریں کہ کس ملک کے اندر کس سٹیٹ کے اندر کس ریاست کے اندر اتنا کا قانون ہوتا ہے کہ جتنے کی آپ کی ٹکٹ ہے اس سے زیادہ آپ وہاں پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور یہ ٹیکس آپ کو دبائی سے اسلام آباد جاتے ہوئے نہیں ملے گا دبائی سے کراچی دبائی سے لاہور جاتے ہوئے نہیں ملے گا یہ وہاں سے جب آپ ٹکٹ کروائیں گے وہاں پہ آپ کو لوٹا جاتا ہے سعودیہ کے اندر یا میڈلیسٹ کے اندر جو بچے جا رہے ہیں مزدوری کرنے کے لیے جو بائی جا رہے ہیں ان لوگوں کو کتنا کی انکم ہوگی کتنے کی پیسے وہ کماتے ہوں گے کہ وہ وہاں پہ آپ کو اسلام آباد میں ٹیکس دیتے رہیں اور پھر وہ جب وہاں پہ جائیں مزدوریہ کریں محنت کریں گرمی کے اندر مزدوریاں کریں پھر وہاں سے جب پیسے پاکستان بیجئے پھر آپ کو ٹیکس دیں اور پھر جب جب ٹکٹ کروا کے یہاں پاکستان آئیں تو پھر یہاں سے جو خرید آری کریں پھر اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دیں یار کیا آپ اوورسیس پاکستانیوں کو تھوڑا فسیلیٹیٹ کریں ان لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں زیادہ تر اگر آپ ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے تو ملک کے اندر بہتری آئے گی آپ پیسے زیادہ ریمٹنسز آئیں گی وہ لوگ ملک کے اندر چھوٹیاں گزاریں گے ملک کے اندر تمام قسم کی خوشحالی آئے گی کیونکہ اوورسیس پاکستانی معیشت کی ریڑ کی ہڈی اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں اور معیشت کے اندر ایک اچھا خاصا کردار ادا کرتے ہیں تو ان کے رائٹس کے حوالے سے بات کریں ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سال کرنے کا سوچیں بجائے گے آپ ان کے اوپر مزید ٹیکسز کا اجرا کریں تو یہ جو لوگ ٹکٹ کر آکے جائیں گے پاکستان کے اندر تو پھر اسلام آباد ائرپورٹ پہ کیا آپ کو روکا جائے گا نہیں ایسا بالکل نہیں ہے وہاں پہ آپ کو نہیں روکا جائے گا نہیں ٹیکس کی ڈیمانڈ کی جائے گی کیونکہ جب آپ پاکستان سے وہ ٹکٹ بک کروائیں گے دبائی کے لیے یا سعودیہ کے لیے یا کسی بھی دوسرے ملک کے لیے کروائیں گے تو پھر وہاں سے آپ کو ٹیکسز آٹومیٹیکلی اس ٹکٹ کی پرائس کے اندر انکلوڈ کر دیا جائے گا یہ نہیں کہ آپ کو الگ سے بارہ ہزار پانچ سو دینا پڑے گا یا الگ سے آپ کو ٹیکس پیک کرنا پڑے گا ایسا بالکل نہیں ہے آپ کو اس جو ٹکٹ کی پرائس ہوگی اسی کے اندر ہی ٹیکس آپ پر دیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا بس آپ یہ سوچو گے کہ ٹکٹیں مہنگی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے آپ کے معنی میں یہ چیز ہے کہ ٹکٹیں مہنگی ہو گئی ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس ٹکٹ کے اندر مہنگی ہونے کی وجہ وہی ہے کہ وہ آپ کے اوپر مزید ٹیکس لگایا گیا ہے تو یہ ٹیکسز ختم ہونے چاہیے اوورسیس پاکستانیوں کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اسخار ضرور کمنٹ بوکس میں کریں تاکہ حکومتی عوانوں تاکہ آواز پہنچے کہ اوورسیس پاکستانیوں پر رحم کیا جائے